اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھا آج سی دعوت میری جیٹھانی کی طرف مطلب آپی کی جیٹھانی ہے میری بھی جیٹھانی ہے اور ہم لوگ جب یہاں پر آتے ہیں بلوال تو ہم سب کی دعوتیں ضرور ہوتی ہیں مطلب سب لوگ ضرور ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے نا مطلب ایک سپیشل فیل کرواتے ہیں جیسے ہم لوگ گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں نا سب کو دعوت پر بلانا سیم یہاں پر بھی سیم ایسے ہوتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو میرہ اور نوال دکھا رہی تھی ان نوال نے عجیبہ لاروم پر پہنے ہوا تھا اچھا نا بلوال میں گرمی ہے اور اسلامباد میں اتنی گرمی نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے اچھا جب میں اسلامباد سے آئی تھی نا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ بلوال میں گرمی ہوگی پتہ ہے کہ وہ دو دفعہ لاسٹ ریئر بھی جب میں آئی ہوں اس سے پیش لے سار بھی مطلب سار میں ایک چکر میرا بلوال ضرور ہوتا ہے وہ بھی اس لئے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ بھی ہیں اور آپ بھی کتنا کرتی ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں جب وہ میرے گھر بھی آتی ہیں اور پھر اتنا تو بنتا ہے رشتہ داری نہیں بھانے کے لیے آپ لوگوں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہی رشتے آپ لوگ کے اپنے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر بھی سب سے پہلے آتے ہیں سار انہوں نے ہم لوگ کو جوس پلائے ان کو پتا تھا کہ میں کول ڈرنک نہیں پیتی تو سب سے پہلے انہوں نے میری جوس سرب کیا بچوں کو بھی بچوں نے بھی اتنے خوش ہو کے جوس پیا اس کے بعد ہی میکرونیز تھا اور اتنے مزے کے میکرونیز بنے ہوئے اس لئے آپ لوگ کو کلوز کر رہے دکھا رہے ہوں کہ ایک شکل سے ہی کتنے مزے دار میکرونیز لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں چینہ چار چینہ چار آپ لوگ کو بتائیں ہم ساری فیملی کی بہت زیادہ فیوریٹ اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ریفریشمنٹس کے لئے جائے سب سے زیادہ یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یا تو سپیگٹیز چینہ چار دہیں بلے میکرونیز مطلب یہ سب کچھ سے چینہ چار بھی بہت ہی مزے کی تھی اس کے بعد پھر شام کی چائے تھی مطلب بھابی نے ہمیں پورے دن کے لئے بلایا تھا اور دعوت انہوں نے ایسے دیئے تھی کہ بنتب انہوں نے کہا تھا صبح ناشتہ بھی مطلب میری طرف بھی شک آکے کرنا لیکن تم لوگ اٹھو تو ریڈی ویڈی ہو کر آ جانا لیکن ہم لوگ انہیں آپی کے بچے سکول چاہتے ہیں اور آپ کو بتا اچکل سکول ڈیز ہیں اپن ہیں سکول کھولے ہوں میں تو بس ہم لوگ بچوں کا انتظار کرے تھے ناشتہ گھر کے بچے آئیں ہم لوگ انہیں بچے چچے ریڈی کی اور پھر خود ریڈی ہوئے تو بس تین چار بچے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور اس دن بارش بھی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے نا موسم بھی کافی اچھا ہو گیا تھا اچھا جاتے سار پھر آپ لوگوں کو بتایا ہم لوگوں کو انہوں نے یہ سپورٹ ریفریشمنٹ سرف کیا اور بہت زیادہ مزایا بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور اتنا اچھا فیل ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ لوگ کی تریف کرتا ہے اور آپ کو اتنا اچھا کہتا ہے اور سپیشلی نا مطلب بھابی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے ہیں مطلب بھابی کی جو جٹھانے وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں میرے ساتھ کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں انہوں نے کی نہ میں نے کبھی کی مطلب میرے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میری بھری بہنوں میری رسپیکٹ بھی کرتے ہیں میں ان کی بہت بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور سپیشلی علی بھائی بھی بہت زیادہ اچھے ہیں مطلب نا یہ لوگ میرے پہلے بھی فیملیز میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ مطلب جانتے ہیں علی بھائی میں پوپو کے بیٹے ہیں تو میری مطلب میری بھی پوپو کے بیٹے ہیں یوسف کی پوپو نہیں میری پوپو کے بیٹے ہیں تو اس لئے نا مطلب کافی اچھی بانڈنگ ہے بہت ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت اچھے ہیں اور اس کے بعد جی بیکری تھی چائے کے ساتھ اور ساتھ میں بچوں کے لئے پاپو چاپ پر فرائے کیے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا مجھے کیپ کیسی لگ رہا ہے ویسے سب نے میری بہت طریق کی کہ مجھے کیپ اچھی لگ رہا ہے میں نے فرس ٹائم جانے پہنی اور مطلب یہ والی لکھ نا فرس ٹائم پڑی ہوئی تھی بچیوں کی تو انہیں ان کا چاچی ٹرائے کریں تو میں نے ٹرائے کی تو واقعی اچھی لگی اور پھر میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی پہن کے دکھاؤں کہ آپ لوگ بتانا کیسے لگی اور پپو میرے ساتھ تھی اور یہ جو ہے نا آپ لوگ کو بتا بیکری میری فیوریٹ ہے تو بس جی ہم لوگ یہاں پر یہ کھانے لگے اس کے بعد کھانے کا ٹائم تھا کھانے میں تو آپ لوگ کو بتا کہ میں آئی ہوئی تھی تو بس سپیشل مجھے ویسے بھی ہناپی کے ہاتھ کا حلیم لازٹ ٹرائم بھی میں آئی تھی نا تو بھابی نے حلیم بنایا تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا تو اس سال میں میں سوچے تھی میں نے کہا ابھی میں اتنے دنوں گئے ہی ناپی کی طرف آئی میں میں نے حلیم نہیں کھایا لیکن کیا ہوتا ہے نا جب کوئی چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو فوراں سے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے مائنڈ میں چل رہا تھا تو ابھی میرے زبان پر بھی نہیں آئے تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراں سے وہ چیز عطا کر دی اور بھابی نے حلیم بنیا تھا اور اتنا کوئی تیسٹی حلیم تھا نہ اتنا کوئی تیسٹی نہ کہ میں اپنوں کو بتا نہیں سکتی اور اس کے ساتھ یہ والے پلاو تھا گوشت کا اور یہ بھی بہت ہی مزے کا تھا ساتھ میں سلات تھی رائیتہ تھا اور اس کے بعد کولڈ رنز تھی اس کے بعد جی فرائی اونین تھے مطلب ہر ایک چیز تھی جو کہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے رائیتے اس کے ساتھ شاولوں کے ساتھ اور اس کے بعد جی حلیم کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ مزے آیا سب بچے تھے ہم لوگوں نے یہاں نیچے جائے نا وہ دستہ خان لگایا اور کولڈ رنگز تو اتنی زیادہ تھی کہ بچوں نے رج رج کے پیانا کہ بچوں کے گلے بھی خراب تھے لیکن پھر بھی بچوں نے بہت انجوائے کیا اچھا نا انہوں نے صرف مجھے ایک ایلی کا نہیں بلایا تھا مطلب میں تھی اہینا پیتھی پوپو تھی اور ادھر ان کے پاس ایک اور پوپو رہتی ہیں وہ بھی تھی اب وہ بھی میری دعوت کریں گے تو سب کو بلائیں گے مطلب سیم ایسے جیسے میں ہم بھائی لوگ کی دعوت کرتی ہوں تو ساتھ میں چاچی نسیم کو اور تایا بلو کو بلا لیتی ہوں اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے اور پھر نیکس ڈی وہاں سے ہم لوگ افتاری وغیرہ افتاری کہہ رہی ہوں ابھی تک روزوں والا ساروں کو شمال میں چل رہا ہے دعوت وغیرہ انجوائے کر کے آئے تھے رات میں پھر لیٹ ہو گیا آکے سو گئے تو صبح پھر آپی نے میرے لیے جی کسٹرڈ بنایا اچھا انہوں نے میٹھے میں کچھ نہیں بنایا تھا اور اپنوں کو بتا ہے آپ کی باجی کو میٹھا اچھا لگتا ہے کھانا تو پھر یہاں پر آپی نے میرے لیے سپیشل میٹھا بنایا اور کسٹرڈ تھا اور اتنے مزے کا کسٹرڈ تھا آپی نے اوپر بنانا ڈالے ہوئے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا ساتھ میں اوپر کیک ڈالے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے سب نے مل کر کسٹرڈ کھایا اور بہت زیادہ مزہ مطلب نا آپی اتنا سپیشل فیل کراتی ہیں نا اتنا مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں کبھی کمی دی شرم بھی آنے لگ دیتی ہے اب اتنے دنوں کے میرا دل کر رہا ہے میں واپس چلی جاؤں بس کروں لیکن آپی جانے ہی نہیں دے رہی ہیں آج بھی ابید کسی مطلب ان کی دوسری پوپو کی جو بہوا ہے انہوں نے دعوت کیا انہوں نے سب کو بلایا اب آج وہاں جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر کل فرائیڈے سیچڑے میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں تو پھر آپ لوگوں کو بتا چلی جائے گا کہ میں کسی جن واپس گئی ہیں کیا سین تھا اور یہاں پر جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو کسٹرڈ کھا کر بتاتیوں کہ کسٹرڈ کیسا بنایا اور کسٹرڈ جائنا بھی میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاتیوں اور بہت ہی مزے کا کسٹرڈ بنایا مطلب نا مجھے میٹھا وہ میٹھا اچھا لگتا ہے مطلب جو میٹھا ہو مطلب میٹھے کو میٹھا کہنا چاہیے کچھ لوگ پیکا پیکا بناتا ہے وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور آج یہاں پر میں نے کپڑے شپڑے نہیں بدلے بہت تھا آج کہیں نہیں جانے کا موڑ تھا تو بس اور یہاں پر میں سو کر اٹھی تھی مطلب یہاں پر میرے گھر والی روٹین ہے اور سارا کازل نیچے پھیلا وا تھا مطلب بارہ بجے میں آج سو کر اٹھی تو بس اٹھ کے پھر آپ نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اب یہاں پر میں ناشتہ کرنے لگی تھی اور ناشتے میں آج تھے انڈے ساتھ میں تھا پراتھا ساتھ میں برڈ تھی ساتھ میں بیکری تھی پراتھ میں سے ایک آہ سے کھلتا ہے نہیں ایک آہ سے پکڑا ہونا دوسرا سے کھولنا بہت مشکلہ خیرہ بھی ہم لوگ ناشتہ کریں گے اور پھر شام میں جی بھائی آتے آتے ہیں یہاں پہ سپیشل گول گپے والی شاپ ہے مطلب کوئی نا میرا خیال ہے تیس پینتیس سال سے گول گپے والی کوئی دکان ہے بہت ہی مزے کہ اس کے گول گپے ہیں اور جب بھی میں آتی ہوں بھلوانا تو بھائی سلمان مجھے ضرور یہاں کے گول گپے کھلاتے اور یا اتنا مزے کہ ان کے گول گپے ہیں ایک اچھی بھی ٹیسٹ ہے اور وقاس بھے لوگ بھی جب آتے ہیں یہاں پر تو وہ بھی ضرور یہاں کے گول گپے کھا کے جاتا ہے مطلب ان کے گول گپے بہت زیادہ مزے کیونکہ ہے سپیشلی ان کا جو پانی وہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا تو یہاں پر میں اور آپ پر پھر جی گول گپے جہاں وہ لگائیں گے ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اتنے زیادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لے کر آئے اور ہم لوگوں نے سارے کے سارے کھا لیا اور بلکل بھی پتہ نہ نہیں لگا اچھا آپ ہی جہاں یہاں پر ہم مجھے کھوڑ کھوڑ کے دے رہی تھی اور میں یہاں پر فل کر کر کے دے رہی تھی مطلب فل کر 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 رہی تھی پھر آپ ہی جہاں چٹنی چٹنی ڈالیں گی اور ابھی ہم لوگ جہاں سارے گول گپے بنائیں گے اور گول گپے کھائیں گے بہت ہی زیادہ مزہ آیا اور جب ہم لوگ گول گپے کھاتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جلدی سے جانا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس کے بعد میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے کہاں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتانا ہے اور جی اس کے بعد آپ لوگ کو کس کس کو گول گپے پسند یہ بھی بتانا ہے اور یہاں پر جی ایسے میں نے سارے کے سارے فیل اپ کر لیے تھے اور سارے بنا لیے تھے اب میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں فائنل والی لک اور یہاں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے سارے گول گپے بن کر ریڈیو گئے تھے اور ہم دو بندے ہیں تین بندے جنہوں نے اتنے سارے گول گپے کھانے ہیں اور آپ لوگ کو بتا گول گپے ہوں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں گئے ہیں مطلب اتنے بچوں کے لیے حالانکہ بھائی سلمان الگ لے کر آئے تھے بلکل جو پاپڑی ہوتی ہے وہ اور ساتھ میں ان کے پانے میں ڈپ کر کر کے بچے نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور میرہ نے اتنے سارے گول گپ پر ٹیسٹ کیا اور مطلب بہت ہی مزے کا ویلوگ تھا یہ والا آپ لوگ کو کیسا لگا مجھ یہ بتا مجھے تو بہت مزا ہے ایڈیٹنگ کرتے اور آپ لوگ سے شیئر کرتے کہ اپنے وہ کتنا آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں خیر ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دھومی یاد رکھے گا اللہ حافظ